ٹاگ ٹی وی برنگز یو ڈیلی نیوز بلٹنز پرم پاکستان بریکنگ نیوز، ویوز اور ہیڈلائنز پرم پاکستان ٹاگ ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو میں آپ کو کہیں گے خوشی آمدی ایک جائنا سے ابھی تک گرونا کیس پاکستان میں لیا کسی جرنیل سے سوال پوچھو تو قومی سلامتی کے اوپر حملہ اب میں نے ان کے پیٹھے جانے میں اپنا نالائکی کو چپانا اپنا معاشی پیشت گھردی کو چپانا امہ کے محافظوں نے بہت چیز ویسپنز کر رکھی ہیں وہاں Do not live in a fool's paradise بشرا خان سارا آرہ سنہ قادم قوقف پارو کی ایڈیز الفکار ستوبہ شکیل ٹاگ ٹی وی پاکستان اسلام علیکم ناظرین ٹاگ ٹی وی کے پاکستان اسٹوڈیو سے میں ہوں بشرا خان سب سے پہلے شامل کریں گے نیوز ہیڈلائنز بابا قوم کا 147 یوم پیدائش ملی جوش و جذبے سے منایا گیا مزار قائد پر گارڈز کی تبدیلی کی پروکار تقریب کافول دستے نے فرائش سنبھال لیے ملک بھر میں خصوصی تقریبات منقب مزار قائد پر اہم شخصیات کی حاضری مسیحی بیرادری آج کرسمس کا تہوار مذہبی جوش و جذبے کے ساتھ منا رہی ہے ملک بھر کے تمام گرجہ گھروں کو برقی خنکموں سے سجا دیا گیا پولیس کی جانب سے کرسمس تقریبات و عبادات کے لیے سیکیورٹی کے خصوصی انتظامات اسلام آباد میں احتجاج کرنے والے تمام دو سو نوے مظاہرین کو رہا کر دیا گیا ترجمان وزارت داخلہ کا کہنا ہے کہ ریڈ زون کی سیکیورٹی ہر صورت یقینی بنائی جاتی ہے ترجمان کے مطابق اسلام آباد پولیس کی جانب سے خصوصی مدد سینٹر قائم کیا گیا تھا انتخابات کا اہم مرحل مکمل اعتراضات سننے کے لیے اپیلٹ ٹربونلز تشکیت الیکشن کمیشن ٹربونلز تین سے دس جنوری تک اعتراضات سنیں گے کاغزاد نامزدگی کی جانچ پر تال کی آسانی کے لیے آن لائن سہولت مرکز قائم کراچی میں جنوری سے سردی کی شدت میں مزید اضافے کی پیش گوئی گلگت بلتستان اور والائی کے پی کے میں چند مقامات پر ہلکی بارش کا امکان پنجاب کے میدانی علاقے آج بھی شدید دھن کی لپیٹ میں ہیڈلائنز آپ نے جانی اور اب شامل کریں گے خبروں کی تفصیل موسیقی کیا آپ کاندا کی امیگریشن اور ستزنشپ لینا چاہتے ہیں یا کاندا میں ستڈی کرنا چاہتے ہیں لائٹو امیگریشن نہ صرف آپ کو کاندا کی امیگریشن اور ستزنشپ دلوانے میں آپ کی مدد کر سکتے ہیں بلکہ آپ کو کاندا میں ستل اور انویس کرنے کے راستے بھی سجا سکتے ہیں لائٹو امیگریشن is a regulated Canadian immigration consultant we deal in study, work, PNP and PR visas get start-up visas, work permit and business visas we rise by lifting others لائٹو امیگریشن بانی پاکستان قیدعظہ محمد علی جنہ کا 147 وان یوم پیدائش آج بھر پور میلی جوشو جذبے اور عقیدت و احترام کے ساتھ منایا گیا مزید جانیں گے اس سپورٹ میں بانی پاکستان قائد عظم محمد علی جنہ کا 147 ماں یوم پیدائش آج بھرپور ملی جوش و جذبے اور عقیدت و احترام کے ساتھ منایا جا رہا ہے کراچی میں مزار قائد پر گارڈز کی تبدیلی کی پروکار تقریب منعقید ہوئی صدر مملکہ ڈاکٹر آر فلوی نے بھی مزار قائد پر حاضری دی پھولوں کی چادر چڑھائی اور فاتحہ فانی کی ان کے ہمراہ نگران وزیرعالہ جسٹس، ریٹائٹ مقبول باقر، گورنر سن کامران ٹی سوری اور نگران صوبائی کابینہ کے آرہ کین بھی موجود تھے پاکستان میلیٹری اکیجمی کاکول کے چاکو چوبندستے نے گارڈز کے فرائد سنبھالے تقریب کے مہمانے خصوصی میجر جنرل افتخار حسن چودی تھے جنہوں نے گارڈز کا معنی کیا اس موقع پر قومی ترانہ بجا کر قائد عظم کو قوم کی جانب سے سلام پیش کیا گیا میجر جنرل افتخار حسن چودی نے مزار قائد پر پھول رکھے اور فاتح حقوانی کی اس موقع پر ملکی سلامتی کے لئے دعائیں کی گئیں اور بانی پاکستان کو اعزازی سلام پیش کیا گیا مزار قائد پر ہونے والی اس تقریب میں عالی فوجی اور سیمل حکم کے ساتھ لوگوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی اور قائد عظم کو خراج عقیدت پیش کیا اس موقع پر نگران وزیر عظم انوار الحق کاکر نے قوم کے نام پیغام میں کہا ہے کہ قائد عظم محمد علی جنہ آج بھی ہم سب کے لئے مشعل رہا ہے اور پوری قوم انہیں انتہائی عقیدت و احترام کے ساتھ یاد کرتی ہے قائد کے تیہ کردہ اصول اتحاد ایمان اور نظم و ضب بحیثیت قوم ہم سب کے لئے بھی رہنما اصول بننے چاہیے نگران وزیر عظم نے کہا کہ اپنے عظیم قائد کو خراج عقیدت پیش کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ ہم بحیثیت قوم ان کے اصولوں پر عمل کریں انتہا پسندی کی قوتوں کو شکست دینے جمہوریت پورمان بقائے باہمی اور قانون کے حکمرانی کے لئے اپنی صفوں میں اتحاد کی ضرورت ہے آئیے قومی اتحاد کے ساتھ خوشحال اور ترقی آفتہ پاکستان کا اہد کریں پاکستان سمیت دنیا بھر میں مسیحی برادری آج کرسمس کا تہوار مذہبی جوش و جذبے کے ساتھ منا رہی ہے مزید احوال اس رپورٹ میں پاکستان سمیت دنیا بھر میں مسیحی برادری آج کرسمس کا تہوار مذہبی جوش و جذبے کے ساتھ منا رہی ہے کرسمس کے موقع پر مسیحی برادری نے ملک بھر کے تمام گرجہ گھروں کو برقی کمکموں سے سجا دیا ہے کرسمس پر ملک کے چھوٹے بڑے شہروں میں مسیحی برادری نے گلی کوچوں کو سجانے کے ساتھ گھروں میں کرسمس پری بھی سجائے ہیں دن کے آغاز پر گرجہ گھروں میں دعایا تقریبات منعکت کی گئیں جس میں پاکستان کی ترقی و خوشحالی کے لیے خصوصی دعائیں مانگی گئیں مسیحی برادری کا کرسمس کے خاص موقع پر کہنا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے محبت اور بھائی چارے کا جو درس دیا ہے اسے ہر سو پھیل آیا جائے گا کرسمس کا تہوار اپنے ساتھ خوشی روشنی اور امن کا پیغام سمیت کر لاتا ہے سال بھر اس تہوار کا انتظار کرتے ہیں وفاقی دالر حکومت اسلام آباد میں بھی مسیحی برادری نے خوب تیاری کر رکھی ہے سیکٹر ایف سیون میں مسیحی برادری نے کرسمس کو خوش آمدید کہنے کے لیے سجاوٹ کا بھرپور انتظام کیا برقی کمکموں رنگ برنگی بیل سے مسیحی برادری کی خوشی جھلک رہی ہے پولیس کی جانب سے کرسمس تقریبات اور عبادات کے لیے سیکیورٹی کے خصوصی انتظامات کیے گئے ہیں پولیس کے ہزاروں افسران و جوان دن بھر کی تقریبات اور چرچز کی سیکیورٹی کے لیے تائنات کیے گئے ہیں رینجرز اہل کار بھی چرچز کی سیکیورٹی پر معمول کیے گئے ہیں وفاقی دالر حکومت میں احتجاج کرنے والے تمام دو سو نوے مظاہرین کو رہا کر دیا گیا مزید تفصیلات اس سپورٹ میں وفاقی دالر حکومت میں احتجاج کرنے والے تمام دو سو نوے مظاہرین کو رہا کر دیا گیا ترجمان وزارت داخلہ کے مطابق پولیس تحبیل اور جیل سے مجموعی طا پر دو سو نوے مظاہرین کو رہا کیا گیا ہے ترجمان نے کہا پور امن احتجاج ہر کسی کا حق ہے لیکن کسی کو قانون ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں میڈیا رپورٹ کے مطابق ترجمان وزارت داخلہ نے کہا ہے کہ کمیٹی کے مذاکرات اور عدالت کے فیصلے کی روشنی میں احتجاج کرنے والے تمام افراد کو رہا کر دیا گیا ہے ترجمان نے کہا ریڈ زون میں آئینی ادارے اور ڈپنومیٹک انکلیو موجود ہے اس لیے ریڈ زون کی سیکیورٹی ہر صورت یقینی بنائی جاتی ہے ترجمان کے مطابق اسلام آباد پولیس کی جانب سے خصوصی مدد سینٹر قائم کیا گیا تھا جس نے رہائی کے سلسلے میں کام مکمل کیا عام انتخابات کا اہم مرحلہ مکمل ہو گیا الیکشن کمیشن نے کاغزاد نامزدگی پر اعتراضات سننے الیکشن اپیلٹ ٹربنلز تشکیل دے دیئے مزید چاننگیں اس سپورٹ میں عام انتخابات کا اہم مرحلہ مکمل ہو گیا الیکشن کمیشن نے کاغزاد نامزدگی پر اعتراضات سننے الیکشن اپیلٹ ٹربنلز تشکیل دے دیئے پانچویں ہائی کورٹ کے ججز پر مجتمع الیکشن کمیشن ٹربنلز تین سے دس جنوری تک اعتراضات سنیں گے پشاور ہائی کورٹ کے پانچ جج لاہور ہائی کورٹ کے نو اسلام آباد اور بلوچستان ہائی کورٹ کے دو دو ججز بطور ٹربنل جج اعتراضات سنیں گے ملک بھر میں آئندہ عام انتخابات کا دوسرا محلہ شروع ہو گیا ریٹرننگ افسران کے دفاتر کی سخت ترین سیکیورٹی کر دی گئی ریٹرننگ افسران نے دفاتر میں جتھوں کی صورت میں آنے پر پابندی آئیت کرتے ہوئے نعرہ بازی بھی ممنوع قرار دے دی ریٹرننگ افسران نے ہدایت کی ہے کہ امیدوار صرف تجویز تائید کنندگان کو ہمراہ لائیں جمع شدہ تمام کاغذات نامزدگی کی سکروٹنی کے عمل کا آغاز ہو گیا جو 31 دسمبر تک جاری رہے گا اس سکروٹنی میں کاغذات مسترد یا منظور ہونے کے خلاف الیکشن ٹریبینلز میں اپیل ہو سکے گی ریٹرننگ افسران کے فیصلوں کے خلاف کل منگل 26 دسمبر سے اپیلے دائیت کی جا سکیں گی ترجمان الیکشن کمیشن نے کہا ہے کہ ریٹرننگ افسران کے لئے کاغذات نامزدگی کی جانچ پرتال کی آسانی کے لئے آن لائن سہولت مرکز الیکشن کمیشن سیکریٹریٹ میں قائم کیا گیا ہے جو ہفتے میں ساتوں دن 24 گھنٹے کام کر رہا ہے اس سہولت مرکز کی معاونت نادرہ قومی احتساب بیورو ایف آئی اے ایف بی آر اور اسٹیٹ بینک کر رہے ہیں ریٹرننگ افسران کی جانب سے موصول شدہ امیدواران کے قوائف ضروری کاروائی کے لئے ان اداروں کو بھیجوائے جا رہے ہیں الیکشن کمیشن نے سیکریٹری پاور ڈیویجن سیکریٹری پیٹرولیم ڈیویجن سیکریٹری نیشنل ٹیلی کمیونکیشن ڈیویجن سیکریٹری ہاؤسنگ اینڈ ورس ڈیویجن چاروں چیف سیکریٹریز اور چیئرمن سی ڈی اے کو بھی تحریری طور پر مطلع کیا ہے کہ وہ ریٹرننگ افسران سے امیدواران کی فہرستیں حاصل کریں حکومت کے تمام وفاقی صبح ادارے پوری ریٹرننگ افسران سے رابطہ کریں امیدواروں کی فہرست کا اجرہ چوبیس دسمبر دوہزار تیس کو کیا جا چکا ہے نادہندہ امیدواران کاغذاد نامزدگی کی جانچ پر تال کے دوران مورخہ پچیس تتیس دسمبر دوہزار تیس تک مطالقہ ریٹرننگ آفیسر سے رجوع کریں نادہندگان سے واجبات کی وصولی یقینی بنائی جائے محکمہ موسمیات نے ملک کے بیشتر حصوں میں موسم سرد اور خوشک رہنے کی پیش گوئی کر دی مزید احوال اس سپورٹ میں محکمہ موسمیات نے ملک کے بیشتر حصوں میں موسم سرد اور خوشک رہنے کی پیش گوئی کر دی وفاقی دار الحکومت اس نام آباد میں موسم سرد اور خوشک جبکہ شام اور رات میں مطلع جزوی عبرالوت رہے گا ادھر خیبر پختونخواہ کے بیشتر ازلہ میں موسم سرد اور خوش جبکہ بالائی ازلہ میں شدید سرد رہے گا تاہم صبح اور رات کے اوقات میں مردان، سوابی، چار سدہ، نوشہرہ، پشاور اور ڈی آئی خان میں دھون چھائے رہنے کا امکان جبکہ شام اور رات میں صوبے کے مغربی ازلہ میں مطلع جزوی عبر آلود رہے گا سندھ کے بیشتر ازلہ میں موسم سرد اور خوش رہے گا تاہم جے کب آباد، مہنجو دارو، سکھر، لارکانہ، دادو، گھوٹکی اور پوڑیدن میں صبح اور رات کے اوقات میں دھون یا اسموک چھائے رہنے کا امکان ہے کشمیر اور گلگت بلتستان میں موسم شدید سرد اور مطلع جزوی عبر آلود رہے گا ملوچستان کے بیشتر ازلہ میں موسم سرد اور خوش جبکہ شمالی ازلہ میں شدید سرد اور مغربی ازلہ میں مطلع جزوی عبر آلود رہے گا محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ پنجاب کے بیشتر ازلہ میں موسم سرد اور خوش جبکہ مری، کلیات اور گردو نوہ میں شدید سرد جبکہ شام یا رات میں مطلع جزوی عبر آلود رہے گا تاہم بہاولپور، ساہی وال، اوکارا، لاہور، سیالکوج، نارو وال، گجرہ والا، پیسلاباد، سرگودھا، جھنگ، خانے وال، ملتان، خانپور، رحیم یار خان، حافظ آباد، بھکر، لئیہ، ڈیرہ غازی خان اور گردو نوہ میں صبح اور رات کے اوقات میں دھن اور سموک چھائے رہنے کا امکان ہے لاہور اور ملتان سمیت پنجاب کے میدانی علاقے آج بھی شدید دھنکی لپیٹ میں ہیں دھنکی وجہ سے موٹروے سمیت بڑی شارہیں ٹرافک کے لیے بند کر دی گئی ہیں جس کے باعث ٹرافک متاثر ہوئی ہے موٹروے ایم ٹو لاہور سے خانکا ڈوگرا اور شیخ اپورا تک بند کر دی گئی جبکہ موٹروے ایم ٹری فیسپور سے رجانہ تک بند کی گئی ہے ایم ٹو عبدالحکیم سے پنڈی بھٹیاں تک اور ایم ٹائف مولتان سے ظاہر پیر تک بند کی گئی ہے دوسری جانب پاک پتن میں دھن کے باعث کار پل سے نیچے گر گئی حادثے میں کار سوار جب حق ہو گیا مزید خبریں بھی بولیٹن کا حصہ ہوں گی اس بریک کے بعد ٹائک ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو میں آپ کو کہیں گے خوش آمدی ایک جائنا سے ابھی تک کرونا کیس پاکستان میں لیا کسی جرنیل سے سوال پوچھو تو قومی سلامتی کے اوپر حملہ اب میں نے ان کے پیٹھے جانے میں اپنا نالائکی کو چپانا اپنا معاشی بہشتگردی کو چپانا امہ کے محافظوں نے بہت سی الویسمنٹ کر رکھی ہیں وہاں دو نوٹ لیوی نا فولز پیرڈائیس بوش رہاں سارا سانہ کادیب کاؤک پارو کی نیٹیز الفکار ستوبہ شکیل ٹیک ٹی وی پاکستان